جی اس وقت موجود ہیں گورنر ہاؤس میں اور باروپ اولمپیان ارشد ندیم کے حضات میں آج تفریر رکھی جائی تھی اور ہم بھٹو کریں گے اس وقت گورنر سن سے اور اس کے درمیان ارشد ندیم صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بھٹو کر رہی ہے ان کو آج گورنر ہاؤس میں آنا کیسا لگا گورنر صاحب آج کیسا لگا ارشد ندیم بھی موجود ہیں انڈر 15 جو نوروے سے ٹیم جیت کر آئی ہے وہ بھی موجود ہیں اور ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں اور اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ جب ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کو اسی طرح عزت و اکرام سے نوازا جائے گا اور ہم سب اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور ارشد ندیم صاحب بھی گفتو کریں گے کہ ان کو گورنر راہوس آنا کیسا لگا اور کیا پہ کام دینا جائیں گے آج بلکل ماشاء بڑا اچھا لگ رہا ہے گورنر راہوس آنے حسیند اور کامران صاحب کا ماہ شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ماشاء اللہ چودہ اگست پہ مجھے ادھر بلایا تھا اور اتنی عزت دی آر بھی آج بھی ادھر بلایا تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاء اللہ وہ ویسے عزت دے رہے ہیں کہ جیسے ہم پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اسی طرح ہر انسان کو کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ آگے بڑھ سکے گورنر صاحب کے آئی ٹی انیشیٹیو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج بلکل کر دیکھایا ہے تو ماشاء اللہ وہ ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ہماری جو پاکستان کی عوام ہیں ماشاء اللہ ان پہ بھی وہ بڑا ورک کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اسی طرح ہر بندے کو ورک کرنا چاہیے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ گورنر صاحب کامران صاحب ماشاء بڑا ورک کر رہے ہیں یہ تھے ارشد ندیم جو ہم سے گفتو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا گورنر صاحب کا جو آئی ٹی انیشیٹیو ہے وہ بھی بہت پوزیٹیو ہے اور اسی طرح وہ نوجوانوں کو جو کھیل کے میدان میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی سرہا رہے ہیں اور تمام کھیلوں کے میدان کے جو کھلاری ہیں ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں گورنر صاحب کی آئی ٹی انیشیٹیو کی ارشد ندیم نے تاریخ کی ہے